فار ایزام بلکہ گریڈ اے میں ہمارے پاس آئی ایس ون اور ریگولیٹری فریم وک کا ایریا ہے اور کنسولیڈیشن کا ایریا ہے کنسولیڈیشن تو آپ کی ایک ایک جیسام کا ایک مینوریٹری سوال ہے پہلی آنٹھ دس ایٹمٹ کو دیکھو تو ہر ایٹمٹ میں ہی ہم سے کنسولیڈیشن ٹیسٹ کیا گیا ہے تو کنسولیڈیشن کو تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسرا ہمارے پاس رہ گیا گریڈ اے میں آئی ایس ون اور ریگولیٹری فریم وک اب پیشلی چار ایٹمٹ میں اس سے بھی چھ سانت ماہ کی ویٹیز کا سوال ٹیس کیا گیا ہے اور اس کے لئے کوئی آپ نے بہت زیادہ نیا کچھ کونسپس ہوری کور کرنا ہے آئی ایس ون اور کونسپچل یہ ریپورٹنگ کے ایریا میں ہم نے صرف فنانشل اسٹیٹمنٹ کے فارمیٹ دیکھنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایس ون کے حساب سے اور کمپنی ایٹ کے ریلیمنٹ شیڈل کے حساب سے فنانشل اسٹیٹمنٹ کو پریپیٹ کرنے کا کیا فارمیٹ ہے اس کے فارمیٹ سے تھوڑا بہت خود کو فیملائز کرنا ہے کیونکہ اس سوال میں جو بھی ایڈجسمنٹ بوسی جائے گی وہ کسی نے کسی سٹینڈرڈ کے ساتھ لنکڈ ہوگی جو اب کسی اور سٹینڈرڈ کی نالج کی بیسنس پر کور کرو گے بس اس آنسر کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے اس کا ایک فارمیٹ ہے جو میں آئی ایس ون اور ریگولیٹری فیم ورک کا ایریا پروائیڈ کرتا ہے